اسلام علیکم خواتین حضرات میرا نام صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں بیجینے سیڈیوپ چینل تو میں نے نیو گیٹ آئیڈ ایڈیشن کلاس ایڈ پر بہت سارے موویز بنائی ہیں میرے چینل پر بہت سارے پڑھیں گی ہیں اس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر ایڈ کلاس کے سٹوڈنٹ میری مووی دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی یہ ویڈیو آج سیون کلاس کے سٹوڈنٹ کے لیے ہونے والی ہیں تو سبسکرپ کریں سبسکرپی لیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن تاکہ مطرح ہے ویڈیو اچھ لگے تو لائک کریے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کہہ دیں تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع جائے لیکن اس انٹروں کے بعد استعمال دے میں ڈیو پر کچھیں بہر اید س mindsہ میرنے آپین سیڈس کی دپی نیشن لکھ لیے دپی نیشن آج آپ میں آپ کو اس کو رید آب کے در段 علام ویڈو میں آپ کو سمجھا دیداؤں ان میازہماتیکس we can use the word sets to express a collection of object a set is well defined collection جسے ہم بہت ساری چیزوں کو ملائیں جیسے بہت ساری بکس ہیں اس کو ملائیں تو کلیکشن ہو جاتی تو اسے ہم کہتے ہیں سیٹ جیسے جیسے ایوی نمبر ہو گیا ہے ہمارے جس لائک ایوی نمبر تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا ایوی نمبر آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو ڈیوائزی بے بار 2 ہوں جیسے 2 4 6 8 یہ چلتے ہی جا رہے ہیں قتم نہیں ہو رہے تو یہ ہوتے ہیں سیٹ تو امید کرتا ہوں آپ کو سیٹ کے ڈیوی نمبر آئی ہوگی آگے میں اور دیفنیشن آپ کو سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہے گا زرہ سب ہی اس کے مت کریے گا جو سیون کلاس کے سٹوڈنٹ سے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہونے والی سٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ میں اور دیفنیشن سمجھاؤں گا اسی ایکسرسائز کے حوالے سے تو دوسری اگر ہماری دیفنیشن آتی ہے دیفنیشن آف تیبلی فرم تیبلی فرم جنہوں لوگوں کو نہیں بتا کیا ہوتا ہے وہ لوگ سن لیں ان دیس فرم ایکچوال ایلیمٹس آف سیٹ آر ریٹن یہ بول رہا ہے ہمیں ان دیس یعنی یہ ہیں فرم ایکچوال ایلیمٹس ایکچوال آپ سمجھتے ہیں کہ صرف دیئے گئے ہیں ایلیمٹس آف سیٹ آر ریٹن سیٹ جو دیئے ہیں وہ نیچے ہیں یعنی ریٹن ہے لکھے ہوئے ہیں for example 1 2 3 4 5 یہ یعنی اگر ہم میتھامیٹس میں کچھ لکھتے ہیں یعنی جیسے 1 2 3 4 یا پھر لکھتے ہیں 2 کا ٹیبل سے ڈیوائیڈ ہونے والے 5 وہ نمبر تو آجا دن 2 4 6 8 ایسے یہ بھی ہے اسے ہی کہتے ہیں ہم ٹیبولر فارم جس میں ہمارے نمبر شو ہوں اور اس طریقے سے لکھا جائے کلی بریکٹ کے اندر آتا ہے ہمارا ایسے شو ہوتا ہے شو ہوتا ہے ہمارا پہلے سیٹ کا نیم اس کے اندر جو ہمیں لکھنا ہوتا ہے وہ اور یہ یہ ہوتی ہے ہماری سیٹ کی سیٹ لکھنے کا طریقہ ڈیبلر فارم سیٹ اباو ایسے فرس فائیف نیچرل نمبر آپ سب کو پتا ہوگا نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں نیچرل نمبر وہ ہوتے ہیں جو 1 سے سٹارٹ ہو اور انفنیٹ چلتے چلے جائے یعنی گنتی جیسے ہم کاؤنٹنگ بولنے ختم نہیں ہوتی ویسے ہی نیچرل نمبر بھی کبھی ختم نہیں ہوتے آج سیپریٹڈ بائی کوماز اوکر جو 5 یعنی اباب فرس فائیف نیچرل نمبر جو دیئے ہیں ان کو سیپریٹ کر آو ہے کوماز کے ذریعے کوماز کے ذریعے کوماز کے ذریعے کر آو ہے تو یہ ہوگا ڈیبلر فارم کی اب میں ڈسکریپٹیو فارم کی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ والی بک ہے ہماری نیو گیٹا ہیٹ میتمیٹکس کلاس 7 ڈسکریپٹیو فارم میں لکھا بھائے in this method a well defined statement is written in satisfied of all elements of set the actual elements of the set are not expressed یعنی اس میں جو ہمیں ایسے دیا ہوتا ہے ڈیبلر فارم میں دیا ہوتا ہے اور convert کرنا ہوتا ہے ہمیں ڈسکریپٹیو فارم میں ہمیں alphabets میں لکھنا پڑتا ہے اس کی examples ہمیں دے دیتا ہے یہ 3 examples دیتا ہے جس میں سے میں 3 آپ کو read out کرنے بتا دیتا ہوں a اس میں لیکن ہمارے curly set نہیں لگتے curly brackets نہیں لگتے is equal to set of multiply of 2 less than 12 set of multiplies یعنی set لکھیں multiply's کا یہ ہمیں انگلیش میں بتا رہا ہے 12 سے نیچے ہوں اور 2 سے بڑے ہوں multiply's کا 2 سے multiply ہونے والے 4, 6, 8, 10 اور 12 سے نیچے یہ ہو گئے ہمارے اس کی میں نے tabular form میں بتا دیا آپ کو اس کے بعد ہم آتے ہیں set of natural numbers national numbers 1, 2, 3, 4, 5 infinite چلتے چلے آ رہے ہیں تو ان کا ہم set نہیں کر سکتے ان کے آگے ہم ایسے کر کے dot لگاتے تھے تاکہ یہ unlimited چلتے نہیں اور c set of old numbers less than 100 اور numbers وہ ہوتے ہیں جو 1 3 5 7 9 یعنی وہ number جو 2 سے divide نہ ہوتے ہو ان وہ لکھنے ہمیں 100 سے نیچے تا تو جائز امید کرتا ہوں آپ کو tabular form اور descriptive form کی definition سمجھ آئے ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنی exercise 1.1 کی جانے تو be carefully exercise پہ نیان دیئے گا تو چلیں start کر تو students آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے exercise 1.1 کا question number 1 اس میں ہی ہم سے پوچھ رہا ہے اے اگر اے ایک set ہمیں دے رہے ہیں تو اس کے members ہمیں دیئے ہیں 2 3 5 7 یہ ہے tabular form جیسے میں نے آپ کو پچھلی definition میں سمجھایا ہے کہ tabular form کا طریقہ یوں تا رکھنے کا تو یہ ہے tabular form اور determine the true or false statement in this following یعنی بتائیں ہمیں کون نیچے جو دیئے گا سوال جائیں اس میں true or false statements کون سی ہیں تو guys اس میں ہمیں دو symbols جاننے کی ضرورت ہے first of all ایک ہوتا ہے ایسے جیسے ہم c بناتے ہیں اس کی بیچ میں سے ایک لکی e بناتے ہیں belong to ایک اور ہی ہوتی ہے سیم ایسی ہوتی ہے ایسے بنا کے اس میں ایسے اوپر سے نیچے لکیر آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں ہم not belong to belong to اور not belong to کا کیا مطلب ہے belong to کا مطلب کہتے ہیں اس سے تعلق رکھنا اور not belong to کا مطلب یعنی تعلق نہیں ہے اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے two belong to a اب آپ کو سوال کو two تعلق رکھتا ہے a کے سیٹ سے تو ہم اس کو بتا دیں گے تو جی ہاں کہ two belong کرتا ہے a سے ہم اس کو یہاں پر بتا دیں گے is equal to t t mean true یعنی یہ یعنی یہ صحیح ہے ہم اس کو بتا دیں three belong to three belong to a ڈا دہ ڈا زکر ہی نہیں ہے simply یہاں پہ آ جائے گا false اس کے بعد three belong to a ڈا جائے true اس کے بعد six belong to a یعنی یہ غلط ہے six belong نہیں کر رہا یہاں پہ ہم ڈا دیں گے کوئی بھی سوال کہ سارے بک میں موجود ہے تو آپ سمپلی اس کو سولف کر لیے گا تو امید کرنا آپ کو ایکسزائز 1.1 سمجھ دیا ہوگا تو ویڈیو اچھے لگے لائک کریے گا چینل پر نئے سبسکرائب کریے گا اور کامنٹ پر ضرور دائے گا ایکسزائز سن جائے یا نہیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں یہ ویڈیو سیون کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے تھی تو امید کرتا ہوں انہوں نے ویڈیو کو پورا وچھ کر رہا ہوگا نہیں کرا تو کوئی پارٹ اسکپ کر رہا ہے تو میں بول رہا ہوں دوبارہ سے لگا کے دیکھیں ایسا نہ ہو کوئی پارٹ مس ہو جائے تو آپ کو نیکس ویڈیو میں ملیں گے فرزان احمد اللہ حافظ